بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو چلیں جی آج کا ولوگ ہم شروع کرتے ہیں اور آج کے دن کی شروعات میری اسی طرح سے ہوئی تھی کہ میں کروا رہی ہوں کچنگی اچھے سے ڈیپ کلیننگ کیونکہ ہفتے میں یا دو ہفتے میں تو یہ کروانی ہی پڑتی ہے بکوز جتنی زیادہ چکنائی ہو جاتی ہے کھانا بنتا ہے تو اس کا جتنی بھی چکنائی ہوتی ہے نا وہ ساری یہ جو کیبن کیبنٹ پہ جم جاتی ہے یا پھر ونڈو پہ کیونکہ ونڈو بلکل ہی چولے کے پیچھے ہے تو ساری چکنائی اس پہ ہوتی ہے تو ابھی میں ساری ونڈو بھی کلین کروا ہوں گی اور یہاں پہ نا یہ والے کیبنٹ میں بھی تھوڑی بہت ڈسٹ ہو رہی تھی تو اب میں نے اس کو بھی یہاں سے ساری چیزیں نکلوا کے نا اس کو بھی کلین کروا رہی ہوں تو میں جو کپس وغیرہ ہوتے ہیں ایکسٹرا کپ تو وہ میں یہاں رکھ لیتی ہوں ایسے تو ڈیوائیڈر میں رک لیکن جیسے اچانک کوئی مہمان آ جائے تو اس وجہ سے نا پھر میں تھوڑے بہت یہاں پہ بھی رکھتی ہوں اور اب یہ میں نے ونڈو بھی کلین کروا لی اور اتنی ساو ستری ہو گئی تھی نا اب جہاں تک ہو سکتی تھی وہاں تک تو میں نے کروا لی کیونکہ بیچ میں انہوں نے یہ اس طرح سے بنا دیا ہے نا تو اس کی وجہ سے نا اوپر تک تو نہیں ہو سکتی لیکن ہاں نیچے تو ساری میں نے یہ کلین کر لی تھی اچھے سے ساتھ ساتھ میں نے بھی کی تھی میٹ سے تو ہو ہی نہیں رہی تھی کہ یہ تو صاف ہی نہیں ہو رہا تو پھر میں نے کر کے دکھایا ہے میں نے کہا دیکھو اس طرح سے کرو تو کیوں نہیں صاف ہوگا کام سے نا جان چھڑانے والی حرکتیں ہوتی ہیں خیر یہاں پہ اب کچن کی صاف صفائی ہو گئی اور اب گھر کی صاف صفائی ہو رہی ہے تو میں اسی طرح سے کرتی ہوں کہ ہفتے میں یا دو ہفتے میں نا یا تو میں کچن کی ساری ڈیپ لیننگ کروا لیتی ہوں یا پھر میں اندر یہ لاؤنج کی اور اپنے روم کی کروا لیتی ہوں کیونکہ یہی دو جگہ ایسی ہے ج ہاں زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے اور یہ ہے کہ ڈسٹ بھی کھلا ہے تو اس ویسے ڈسٹ بھی بہت آ جاتی ہے روم بھی میں کھلا رکھتی ہوں پیچھے سے گیلری سے بھی کافی زیادہ نا دو تین دن سے ڈسٹ ہو بھی رہی ہے تو اس لیے نا پھر آج کچن ہو گیا تو اب چار پانچ دن میں نا میں اندر سے بھی سارے ڈیپ کلیننگ کروا ہوں گی اچھا یہاں پہ نا اب اس نے مجھے کچن فری کر کے دے دیا تھا تو اب میں آکے چائے بنا رہی ہوں بکہز میں نے اٹھ کے چائے بھی نہیں بنائی تھی تو اب میٹ کو بھی چائے دوں گی اور ہم دونوں بھی چائے پییں گے بیٹھ کے اور اس کے بعد نا اب یہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے مجھے اب شام کا ٹائم ہو گیا تھا تو بھوک فیل ہو رہی تھی بکہز ہم نے اٹھ کے کچھ بھی نہیں کھایا تھا جس چائے پی لی تھی تو اب یہاں پینا ہم نے یہ ٹیمیز سے برگر آرڈر کر دیا تھا چکن برگر کیونکہ میک ڈانرز کا تو بائی کار چل رہا ہے اور ہم لوگ بالکل بھی نہیں لے رہے ہیں میک نہیں کھاتی ہوں لیکن ہاں کبھی کبار دب دل جاتا ہے تو ہم لوگ منگا لیتے تھے میک ڈانرز سے لیکن جب سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں تو ہم لوگ انہیں بالکل چھوڑ دیا میک ڈانرز تو ٹیمیز کا جو یہ برگر ہے نا یہ سمپل چکن برگر تھا لیکن یہ بہت ٹیسٹی تھا بہت زیادہ اس سے پہلے جو ٹیمیز سے منگایا تھا نا میں نے تو اس میں مشروب بھی تھے چیز بھی تھی تو اس کا ٹیسٹ مجھے زیادہ اچھا لگا لیکن یہ سم چکن برگر تھا لیکن چیز اور وہ ساری چیزیں اس میں مشروب نہیں تھے چیز تو تھی مشروب نہیں تھے لیکن یہ بہت ٹیسٹی تھے ان کی جو چکن ہوتی ہے نا وہ اتنی زیادہ جوسی ہوتی ہے نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ٹیمیز کا برگر ٹرائنی کیا ہے نا تو ایک بار ضرور ٹرائے کریں بکوز مجھے یہ بہت بہت اچھا لگے موسیقی 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 اچھا جی تو اب برگر کھائے ہوئے تو بہت ٹائم ہو گیا ہے اور اب میں دوبارہ سے کچن میں آئی ہوں یہ کچھ سامان آ گیا تھا تو اب اس کو جگہ پہ رکھوں گی سالٹ ختم ہو گیا تھا ساتھ آئل اور گھی بھی منگا لیا ہے میں نے ڈش واشنگ پیسٹ منگا لیا ہے اچھا میں جب لطیف سے جو سپر سٹور ہے نا وہاں سے منگاتی ہوں تو جمبو پیک آ جاتا ہے اس کا ڈش واشنگ پیسٹ کا لیکن یہاں پہ جو قریب میں ہمارے شاپ ہے نا وہاں پہ نہیں ملتا ہے اس کا بڑا والا پیک تو یہ تو اتنی جلدی ختم ہو جاتا ہے لیکن جمبو پیک آتا ہے نا وہ بہت چلتا ہے تو اب وہاں پہ جائیں گے میرے ہزبین گروسٹری کرنے تو پھر وہ لے آئیں گے اچھا یہ جو کورنر ہے نا کچن کا یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ نا میں نے اپنا یہ سپائس ریک رکھا ہوا ہے جتنے بھی بیسک مسائلیں ہیں نا جو کہ ر اس کی کوکنگ میں یوز ہوتے ہیں تو وہ میں نے یہاں پہ رکھے ہیں جیسے کہ نمک مرچ حلدی کٹی لال مرچ گرہ مسارہ اور اس کے علاوہ چائے پتی چینی اور نمک وہ سارے میں نے اس میں رکھے ہیں ساتھ یہ میری باسکٹ ہے جو کہ میری موس فیوریٹ ہے تو میں وہ یہ آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی اچھا جی تو آج میں ڈینر میں بنانے لگی ہوں دے گی چنہ پلاو جس کی ریسپی میں نے شیئر کی تھی پانچ کلو جو میں نے بنایا تھا نیاز باٹی تھی میں نے تو اگر آپ لوگوں نے وہ وی میں دے دوں گی تو وہ ہی میں بنا رہی ہوں لیکن آج میں کم کوئنٹیٹی میں بنا رہی ہوں مطلب جس گھر کے لیے بنا رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے یہ دو میڈیم سیس کی پیاس کو اس طرح سے سلائس کر کے ایٹ کر دیا تھا آئیل میں جب وہ براؤن ہونی شروع ہوئیں تو میں نے یہ سارا گرم مسالہ ڈال دیا ہے سابو زیرہ لانگ کالی میش بڑی الائچی دار چینی تیز پتہ یہ سارے گرم مسالے ڈال دیا اس کو بھی فرائر کر لیا تھوڑا سا بھگار میں نے اس میں ڈال رہی ہوں یہ کرش گرین چیلی اور لیسن ادرک تو یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس کو بھی اتنی دیر بھون لوں گی کہ لیسن ادرک کا جو پچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے اچھا میں نے کوٹ کے اٹھ کی ہے آپ لوگ چاہیں تو اس کو پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں اور جب یہ بھون گیا اچھے سے تو یہاں پینا میں نے یہ چار ٹیماٹر لے لیا ہیں بڑے سائز کے ٹیماٹر اس میں زیادہ ڈالیں تو ہی مزے کی لگتی ہے اور اس کو نا ہم میں پکا لوں گی اتنی دیر کہ ٹیماٹر بھی اچھے سے سوفٹ ہو جائے اور گریوی بن جائے اتنی دیر ہم نے اس کو پکا لینا ہے اور دیکھ لیں اس طرح سے ٹیماٹر بہت جلدی سے سوفٹ ہوتے ہیں تھوڑا سا میں نے اس میں سالٹ اٹ کر دیا تھا اور اب یہ کچھ سپائسز اس میں ڈالوں گی دھنیا پاورڈر وائٹ پاورڈر چکن پاورڈر زیرہ پاورڈر لے لیا ہے ساتھی پسی لال مرچیں گرم مسارہ سالٹ اور کٹی لال مرچیں بس یہ سارے سپائسز اس میں جائیں گے اور آپ لوگ بھی یہ ہی سپائسز ڈالیے گا بہت امیزنگ فلیور آتا ہے بلکل دیگ والا اس میں آپ کو فلیور آئے گا جیسے کہ دیگی چنہ پلا ہوتی ہے نا بلکل وہی فلیور ملے گا تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا تو اس پائسز کے ساتھ بھی نا میں اس کو پکا لوں گی ٹیماٹر کو اور اس طرح سے نا تھوڑا تھوڑا چمچ سے نا آپ اس کو میش کریں تو ٹیماٹر بہت اچھے سے سوفٹ ہو جاتے ہیں اور جب اس طرح سے مسارہ اچھے سے بھن گیا تو اب میں نے یہ فور ٹیبل سپون دہی ڈال دیا ہے اس میں دہی بس کم ڈالتا ہے لیکن ہار ٹیماٹر تھوڑا سے زیادہ جاتے ہیں تو دہی کو بھی میں اچھے سے پکا لوں گی کہ اس کا سارا جو مویسچر ہے نا وہ ڈرائے ہو جائے اور جب اس طرح سے آئل سرفس پہ آنا شروع ہوا تو میں نے یہ چنے اس میں ڈال دیا ہیں یہ میں نے بوائل کر کے فریز کر کے رکھے ہوئے تھے تو وہ میں نے اس میں ڈال دیا تھوڑا سے لیمن ویجز ایٹ کر دیے اور چنوں کو بھی نا میں مسالے کے ساتھ بھ ہوں آج میں اس میں انڈے بھی ایٹ کر رہی ہوں تو یہ انڈا چنہ پلاو بن رہی ہے تو آپ لوگ چاہیں تو ایٹ کریں مجھے اچھے لگتے ہیں اس لیے میں نے ڈال دیا ہے اور اب اس کو میں بھون لوں گی اتنی دیر کہ انڈوں میں بھی فلیور آ جائے چنوں میں بھی فلیور آ جائے دیکھ لیں جب اس طرح سے آئل سرفس پہ آنے لگے مسالہ بھون جائے تو اب یہ جو انڈے میں نے اس میں ڈالے تھے نا یہ میں نکال لوں گی کیونکہ اب ہم نے اس میں پانی شامل کرنا ہے چاولوں کو پکان ہم نے کال لے تو بس یہ انڈے میں نے نکال لیا ہے یہ میں انڈ میں اس کے اوپر رکھ دوں گی جب میں دمپے لگاؤں گی تو اب یہاں پر میں نے چاولوں کے حساب کا پانی دیا ہے ساتھ ہی میں نے سالٹ ایٹ کر دیا جتنا مجھے چاولوں کے لیے چاہیے اور یہ ہری مرچر میں اس میں ایٹ کر دوں گی اور جب اس طرح سے اوبال آ جائے گا پانی میں تو اب یہ جو رائس میں نے بھگو کے رکھے ہوئے تھے نا یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور رائس ڈالنے کے بعد اب میں اس کو ایک اچھا سا مکس دے دوں گی تاکہ اچھے سے نا یہ رائس پوری طرح سے مکس ہو جائیں اور ایونلی کوک ہو جائیں تو کور کر کے نا ہم ایسے پکا لوں گی اور جب اس طرح سے تھوڑے بابلز بننے لگے نا تو بس ہمارے چاول یہاں پر آلموسٹ ہو چکے ہیں اور اب جو بھی کسر واقعی ہے نا وہ دم میں پوری ہو جائے گی تو بس اس اسٹیج تک ہی ہم نے اس کو پکانا تھا کور کر کے تاکہ کھلے کھلے چاول بنے اگر آپ پانی زیادہ ڈال دیں گے پانی ناپنے کا حساب میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ایک ایک انچ پانی اوپر ہونا چاہیے آپ اپنی فنگر ڈپ کر کے دیکھ لیں ایک ایک انچ اوپر ہونا چاہیے چاولوں سے پانی تو یہاں پہ میں دم لگانے لگی ہوں تو یہ جو بھگار میں نے شروع میں نکال کے رکھا تھا وہ میں نے ڈال دیا ساتھی انڈے میں نے اس پہ رکھ دیئے اور زردے کا رنگ اٹ کر دیا ہے اور ہرا دھنیا اور اب میں اسے دس منٹ کے لیے لو فلم پہ دم پہ رکھ دوں گی اچھا جب میں نے وہ پانچ کلو چاول بنایا تھے نا تو اس میں یہ والا سٹیپ مس ہو گیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موبائل آف ہو گیا تھا تو اس لیے اب میں نے آپ کو دیٹیل میں دکھا دیا اور دیکھنے جی یہاں پہ دس منٹ ہو چکے ہیں اور ہماری بہت بہترین سی انڈا چنہ پلاو بن کے تیار ہو گئی ہے آپ لوگ انڈے سکپ کر سکتے ہیں بلکل آپ لوگ کی چوائس ہے لیکن آپ لوگ اسی طریقے سے نا یہ چنہ پلاو بنا کے دیکھیں یہ بہت بہت ٹیسٹی لگتی آپ لوگ کو اس کے لک سے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنی مزے کی لگ رہی ہوگی تو اب یہاں پہ جو ہے نا میں ڈینر کرنے بیٹھ گئی ہوں بیکال میں سے تو صبر ہی نہیں ہو رہا تھا اور دل چاہ رہا تھا پس فٹا فٹ سے نا ڈینر کر لوں اچھا جب آپ دم کھولے نا چاولوں کا تو فوراں سے مکس نہیں کیا کریں ورنہ چاول ٹوٹ جاتے تھوڑا سا اس کو ریس دے دیں پانچ منٹ کا اس کے بعد آپ مکس کریں یا پھر پلیٹ میں نکالیں وہ بھی پانچ منٹ بعد فوراں سے نہیں نکالا کریں اور دیکھ لیں جی کتنی زبردست ہے اس کا لک آیا ہے اور انڈے کے ساتھ آپ ٹرائے کر کے دیکھئے گا بہت اچھے لگے گی آپ کو بکوز میرے ہزبین کو بہت پسند آئی ہے یہ تو پلاو تو یہ بنتی بہت لیکن انڈے کے ساتھ یہ زیادہ مزے کی لگ رہی تھی تو آپ لوگ ضرور سے ٹرائے کیجئے گا اور آپ لوگ کو کیسی لگیے مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ بھی کر دیجئے گا چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا نیکس ویڈیو میں ملوں گی اللہ حافظ